فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں شادی کی رسم کی تیاری ہو رہی ہے جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے رانی اور اس کے دماغ میں اپنی شادی کے ہی خیال چل رہے ہوتے ہیں گھر پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور شادی کی رسم ہوتی ہے اور رانی اور اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں رانی کی شادی اس سے ہونے والی ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے ویجے لیکن وجہ رانی کو ایک جگہ پہ بلا کے بتاتا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے وہ کاروبار میں رہتا ہے اور دنیا گھومتا ہے جبکہ رانی بالکل نہیں بدلی اس پر رانی رونے والی ہو جاتی ہے وہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے کہ وہ رک جاتی ہے اور اس کے پاس واپس جا کے ترلے منتے کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر پاپا جی کو بتایا تو انہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا وہ وجہ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ وجہ اس سے شادی کر لے لیکن وجہ نے شادی نہ کرنے کا سوچ لیا ہوتا ہے اب رانی اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے اور اس کے سارے ارمان ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور رانی کے پاپا کو وجہ کے پاپا سے اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اب رانی گھر آتی ہے اور بھاگ کر کمرے میں جا کر کنڈی لگا لیتی ہے رانی کے گھر میں اب اوداسی چھائی ہوتی ہے اب کہانی وقت میں پیچھے آ جاتی ہے جب وجہ کے پاپا وجہ کو ان کی دکان پر لے کر آئے تھے وجہ کے پاپا رانی کے پاپا کے جان پہچان والے ہوتے ہیں اور یہاں وجہ ملتا ہے رانی سے رانی بلکل ایک شریف لڑکی ہوتی ہے وجہ رانی کے کولچ میں بھی اس سے جا کر بات کرتا ہے رانی اس میں دلچسپی نہیں دکھا رہی ہوتی اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے جہاں موقع ملتا وہ رانی سے جا کر بات کرتا اور رانی اسے بلکل بھی بھاؤ نہیں دیتی تھی اور پھر ایک دفعہ تو وہ اپنے سکوٹر پہ لال دل والے گبارے بھر کر رانی کے پاس آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر رانی ہس پڑتی ہے یہ الگ بات ہے کہ وجہ کو ایک پولیس والا روک لیتا ہے وجہ اس سے لائبریریڈی میں ملتا ہے اور اب وہ وجہ سے مسکرا کر بات کرتی ہے وہ دونوں باہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور رانی کو اس کے ساتھ اچھا لگنے لگتا ہے اور پھر وجہ اس سے I love you بھی کہہ دیتا ہے جس پہ رانی کو اچھا لگتا ہے اور جب وجہ لنڈن جا رہا ہوتا ہے تب وہ اداس ہوتی ہے جب ان دونوں میں ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تب رانی کا چھوٹا بھائی ایسا دکھتا تھا مگر اب وہ ایسا دکھتا ہوتا ہے مطلب کہ وجہ اور رانی کا تعلق بہت پرانا ہوتا ہے کہانی وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں پہ رانی کا رشتہ ٹوٹا تھا رانی کے گھر والے رانی سے دروازے کے باہر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کمرے کی اندر ہی سو جاتی ہے اور اگلی صبح اٹھ کر وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے دوستوں رانی نے اپنے ہنیمون کے لیے پیریس جانا تھا اور یہ اس کی خواہش تھی اس کا پاسپورٹ تیار ہوتا ہے لیکن اب اس کی شادی ٹوٹ چکی ہوتی ہے اب وہ کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ میں اپنے ہنیمون پہ جانا چاہتی ہوں دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دوبانا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے اس کے گھر والے پہلے تو ہچکی چاہتے ہیں لیکن رانی کے پاپا اسے اس کی اجازت دے دیتے ہیں اور اب وہ اسے ائرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے ہیں دوستوں یہ شادی والا ہنیمون نہیں بلکہ گھومنے پھرنے والا ہنیمون ہے وہ جہاز میں بیٹھ جاتی ہے اور اب وہ آ جاتی ہے پیریس وہ ٹیکسی سے ایک ہوتل میں جاتی ہے جہاں پہ اس کا کمرہ پہلے سے بک ہوتا ہے شادی کے بعد ویڈی اور رانی نے اپنے ہنیمون پہ یہیں پہ آنا تھا لیکن اب رانی یہاں پہ اکیلی ہوتی ہے وہ ویڈیو کول پہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ویڈیو کا فون آیا جس پر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ویڈیو کی کول آئی نہ تو اس کے گھر والوں نے رابطہ کیا اب اگلی صبح رانی کو اپنے ساتھ والے کمرے سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور بالکنی میں جانے پر وہ ایک لڑکی سے ملتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ویڈیو لکشمی عرف ویڈیو اور یہ اس ہوتل میں کام کرتی ہوتی ہے رانی کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹرانٹ میں جاتی ہے اسے وہاں کا مینیو سمجھ میں نہیں آتا اور کھانے کے لیے وہ جو منگواتی ہے اسے دیکھ کر تو وہ خود گھبر آ جاتی ہے وہ یہ کھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے الٹی آ جاتی ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر اسے ایک پولیس والا ملتا ہے اور وہ اس کے پاسپورٹ ویزا کے بارے میں پوچھتا ہے اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے ہوتل میں اور اب وہ آتے ہیں ہوتل اور ویڈیو اس پولیس والے کو ایک وائن کی بوتل دے کر اور رانی کا پاسپورٹ بچا لیتی ہے ویجے رانی کو رانی کا پاسپورٹ دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ ہر وقت اپنے پاس رکھے وہ رانی کو کچھ کھانے کے لیے دیتی ہے اور اب ان میں بات ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ویجے لکشمی کو تھوڑی سی ہندی بھاشا آتی ہے کیونکہ اس کے پاپا ہندوستانی تھے یہ ایک ازاد خیالوں والی لڑکی ہوتی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے رانی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسے اس کی دادی کا کول آتا ہے اور وہ اسے باہر نکلنے کا کہتی ہیں اب رانی پیریس گھوم رہی ہوتی ہے لیکن وہ بہت گبرائی ہوتی ہے کیونکہ یہ جگہ اس کے لیے نہیں ہوتی ہے اور اسے سڑک پار کرنے میں ڈر لگتا ہوتا ہے انڈیا میں ویجے ہی اسے سڑک پار کرواتا تھا وہاں پہ وہ ایک لڑکا لڑکی کو ساتھ دیکھتی ہے جس پر اسے اچھا نہیں لگتا ویجے نے رانی سے آئیفل ٹاور جانے کی بات کی تھی رانی آئیفل ٹاور دیکھنے جاتی ہے لیکن وہ گبرا کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب رانی انڈیا واپس جانا چاہتی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ایک ٹریول ایجنسی میں جاتی ہے وہاں سے جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو ایک آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ رانی کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے لیکن رانی اپنا پرس نہیں چھوڑتی اور شور مچانے لگتی ہے لیکن وہاں اسے شراب پلا دی جاتی ہے اور اب وہ شراب کے نشے میں اجنبیوں کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہوتی ہے ویجے اس کے پاس آ جاتی ہے اور رانی ایسے ہوتی ہے کہ ایک پل میں وہ رو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے اتنا لائف خراب ہو گیا میرا اور دوسرے پل میں اس کا موڈ بلکل بدل جاتا ہے ڈسکو میں انڈین گانا لگتا ہے جس پر وہ بھی ڈسکو میں آ جاتے ہیں اور وہ دونوں تو اوپر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں رانی نے پہلے بھی کبھی انڈیا کے فنکشن میں ڈانس کیا تھا جس وجہ سے ویجے نے اس پر گصہ کیا تھا کیونکہ یہ ویجے کے لیے عزت میں گھاٹے والی بات تھی رانی کو یہ یاد آتا ہے اور وہ ناچنا جاری رکھتی ہے اور تو اور وہ ڈسکو کے باہر بھی ناچ رہی ہوتی ہے بس اتنا سمجھ لو کہ رانی شراب کے نشے میں ویجے لکشمی کے ساتھ مزے کرتی ہے اگلی صبح ویجے رانی کو شوپنگ کے لیے لے کر جاتی ہے رانی کپڑے پہن کر تصویر کھینچتی ہے لیکن گلتی سے وہ اس تصویر کو ویجے کو بھیج دیتی ہے جبکہ اس نے یہ تصویر ویجے لکشمی کو بھیجنی تھی اب رانی ویجے لکشمی کے ساتھ گھومنے لگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ویجے لکشمی اپنی زندگی کیسے گزارتی ہے رانی کے گھر والے اسے دوبارہ سے کول کرتے ہیں اور پھر وہ پیریس میں ہی اپنی ایک کانٹی سے ملنے جاتی ہے وہ رانی کا رشتہ ٹوٹنے پر افسوس کرتے ہیں اور اسے کچھ پیسے بھی دیتے ہیں لیکن جب رانی انہیں بتاتی ہے کہ وہ یہاں ہنیمون پر آئی ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہاں پہ اکیلی گھومنے پھر نہیں آئی ہے وہاں سے جانے پر وہ دونوں ان کے افسوس کرنے کے طریقے پر ہستی ہیں اور رانی کو اس ٹریول اجنسی والے کی کول آتی ہے لیکن اب رانی یہاں پہ رکنے کا سوچ لیتی ہے اور پھر وہ ویجے لکشمی کے ساتھ آئیفل ٹاور بھی جاتی ہے اب رانی جا رہی ہوتی ہے پیریس سے ایمسٹر ڈیم اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ہس کر الویدا کرتی ہیں دوستوں رانی نے گلتی سے جو ویجے کو اپنی تصویر بھیج دی تھی اس تصویر کو دیکھ کر ویجے کو رانی میں دوبارہ سے دلچسپی ہوئی تھی اور اب رانی ٹرین میں ہوتی ہے کہ اسے ویجے کا کول آتا ہے وہ رانی سے ملنا چاہتا ہوتا ہے لیکن رانی اس سے کہتی ہے مر گئی رانی اور اب ہوتا ہے اس کہانی کا انٹرول اب رانی ایمسٹر ڈیم میں آ جاتی ہے اور یہاں اس کا کمرہ ایک ہوسٹل میں ہوتا ہے لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کمرے میں اس کے ساتھ دو لڑکے بھی ہیں اور جب وہ ہوسٹل والے سے اس بارے میں بات کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی اور کمرہ نہیں مل سکتا اب اس وقت رانی یہاں کے علاوہ جاتی بھی کہاں وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور موبائل پر کول کرنے کا دکھاوا کرتی ہے انچی آواز میں انگریزی میں کچھ باتیں بولتی ہے اصل میں وہ اس لڑکے کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتی ہوتی ہے کہ اگلے دن وجہ رانی کو یہاں چیک کرنے آنے والا ہے تاکہ یہ لڑکے اس کے ساتھ کچھ کریں نا رانی ان لڑکوں کے ساتھ اندر نہیں سونا چاہتی ہوتی اس لیے وہ باہر سوتی ہے وہ اپنے سپنے میں بھی وجہ کو شادی سے انکار کرتے ہوئے دیکھتی ہے پھر رانی کو ایک ہپشی لڑکا جگاتا ہے رانی کے کمرے میں رانی کے ساتھ یہ تیسرا لڑکا ہوتا ہے اور یہ رانی کو اندر جا کر سونے کے لیے کہتا ہے کیونکہ یہ تینوں اب باہر سونے والے ہوتے ہیں تاکہ رانی اندر سو سکے دوسری طرف وجہ بھی اب ایمسٹر ڈیم میں آ جاتا ہے وہ رانی کے چھوٹے بھائی کو کول کر کے رانی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ کول ہی کارڈ دیتا ہے ہوسٹل میں رانی اب سو کر اٹھتی ہے اور رانی کے کمرے میں رانی کے ساتھ تین لڑکے ہوتے ہیں رانی انہیں کھانا بنا کر دیتی ہے اور انہیں وہ کھانا پسند آتا ہے ہپشی کا نام ٹم ہوتا ہے اور وہ فرانس سے ہوتا ہے جپانی کا نام تاکہ ہوتا ہے اور تیسرے کا نام ہوتا ہے اولیکزینڈر جو کہ رشیا سے ہوتا ہے رانی اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ وہ ہوسٹل میں لڑکوں کے ساتھ رہ رہی ہے رانی باہر کھانے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اسے ایک ریسٹرونٹ کے بارے میں بتاتا ہے وہ وہاں جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ریسٹرونٹ اسی آدمی کا ہے یہاں پہ اٹالین کھانا ہوتا ہے اور وہ کھانا منگواتی ہے اسے وہ کھانا پسند نہیں آتا اور اس آدمی کے پوچھنے پر وہ اس آدمی کو بتاتی ہے کہ اس میں کیا کیا ڈالنا چاہیے ہوسٹل میں نا آ رہی ہوتی ہے کہ وہ چلاتے ہوئے بھاگ کر باثروم سے باہر آ جاتی ہے وہ تینوں بھی اندر جاتے ہیں اور وہ بھی چلاتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں اور وہ چاروں بیڈ کی اوپر چڑے ہوتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ باثروم میں چھپکلی ہوتی ہے اور چھپکلی وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اب وہ چاروں اکٹھے ہس رہے ہوتے ہیں اولیکزینڈر اور رانی جب کمرے میں اکھیلے ہوتے ہیں تو وہ باہر جانے لگتا ہے اور رانی اسے اندر رہنے کے لیے کہہ دیتی ہے یہ چاروں باہر ہوتے ہیں کہ رانی ان سے چرچ چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن اولیکزینڈر الٹا انہیں کسینوں میں لے آتا ہے کبھی رانی انڈیا میں پتے کھیلتے ہوئے جیتی تھی اور ابھی وہ یہاں کسینوں میں کھیلتی ہے اور وہ جیت چاہتی ہے اور یہ تینوں اب رانی کے دوست بننے لگتے ہیں رانی اب خوش ہوتی ہے اور وہ اپنی انڈیا والی دوست سے بات بھی کرتی ہے دوسری طرف ویجے رانی کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے وہ رانی کو کول بھی کرتا ہے لیکن رانی اس کی کول نہیں اٹھاتی رانی کے دوست رانی کے ساتھ ایسا مزاک بھی کرتے ہیں جو رانی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ویجے نے ایک دفعہ رانی کو نوکری کرنے سے منع کیا تھا اور ابھی وہ اس حپشی کے ساتھ ہوتی ہے حپشی گانا گارا ہوتا ہے اور رانی لوگوں سے پیسے لے رہی ہوتی ہے رانی ایک جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے کہ وہی اٹالین ریسٹرونٹ والا آدمی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے اس کھانے کے پیسے واپس دے کر بتاتا ہے کہ کسی کو بھی اس کھانے کے پیسے نہیں دینے چاہیے جو اسے پسند نہ ہو وہ رانی کو ایک کھانا بنا کر بیچنے والے کمپیٹیشن کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس سے پیسے کما سکتی ہے رانی اب اپنے دوستوں کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریا میں جاتی ہے ایسے سمجھ لو کہ ریڈ لائٹ ایریا کوٹھے کو کہتے ہیں دوستوں وجے لکشمی نے رانی کو کچھ دیا تھا جو کہ رانی نے ایمسٹر ڈیم میں وجے لکشمی کے کہنے پر ایک لڑکی کو دینا تھا اور اب رانی ہوتی ہے اسے لڑکی کے پاس اور وہ اسے اس کا پارسل دے دیتی ہے اس لڑکی کا نام رکسار ہوتا ہے اور ریڈ لائٹ ایریا میں اس کا نام رکسٹ ہوتا ہے یہ یہاں پیس لیے کام کرتی ہوتی ہے کیونکہ پیسے کمانے کا اوڑ ذریعہ نہیں ہوتا اب کیونکہ یہ ریڈ لائٹ ایریا ہوتا ہے رانی کے دوستوں کو یہاں مزہ آتا ہے رانی کے تینوں دوست گاڑی میں بیٹھ کر اب سو رہے ہوتے ہیں ویجے ایک دفعہ رانی کو گاڑی چلانا سکھا رہا تھا لیکن اس نے رانی پر غصہ کیا کیونکہ رانی گاڑی نہیں چلا پا رہی تھی لیکن ابھی رانی یہاں گاڑی چلا رہی ہوتی ہے اگلی صبح رانی ان تینوں کو چرچ میں لے کر آتی ہے اور یہاں پہ تاکہ رو پڑتا ہے اور رولیک زینڈر رانی کو بتاتا ہے کہ جپان میں سنامی آئی تھی اور اس سنامی کی وجہ سے تاکہ کے ماں باپ مر گئے اور گھر بار کام بھی چلا گیا سنامی سیلاب کو کہتے ہیں تاکہ نے رانی کو ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے رانی سے یہ پوچھا تھا کہ تم اپنے ماں باپ سے ہر روز بات کرتی ہو اور اب رانی کو سمجھ آتا ہے کہ تاکہ نے اسے یہ کیوں پوچھا تھا رانی کی شادی کی جو رسم ہوئی تھی وہ رانی کے لیپ ٹوپ میں اس رسم کی ویڈیو چلاتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ ہس رہے ہوتے ہیں پہلے رانی خاموش رہتی ہے لیکن پھر انہیں دیکھ کر وہ مسکرا دیتی ہے اب رانی ہوتی ہے کھانا بنا کر بیچنے والے اس کمپیٹیشن میں اور وہ آدمی اپنا کچن استعمال کرنے کے لیے رانی کو اجازت دیتا ہے اور جانتے ہو رانی کیا بناتی ہے گول گپے جسے پانی پوڑی بھی کہا جاتا ہے اور یہاں رانی کے تینوں دوست اس کے ساتھ ہوتے ہیں پہلے پہلے تو گول گپے نہیں بک رہے ہوتے پھر ایک آدمی آ کر گول گپہ کھاتا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے کیونکہ گول گپے بہت کھٹے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد اسے مزا ہے اور وہ گول گپہ کھانے واپس آتا ہے اب رانی کے پاس رش لگ جاتا ہے اور لوگ گول گپے کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسری کھانے والی جگہوں پر کوئی نہیں جا رہا ہوتا اور اولیکزینڈر تو گول گپے میں بیر ڈال کے کھاتا ہے گول گپے سارے بک جاتے ہیں اور رانی خوش ہوتی ہے گول گپے بکنے پر جتنے پیسے آئے ہوتے ہیں آدھے اس آدمی کے ہوتے ہیں اور آدھے رانی کے ہوتے ہیں وہ آدمی بھی گول گپہ کھاتا ہے اور اسے بھی مزا آتا ہے جب رانی ہوسٹل واپس جا رہی ہوتی ہے تو وہاں اسے ویجے ملتا ہے وہ اپنی گلتی مان لیتا ہے اور رانی سے سوری بولتا ہے اور اسے یہ جان کے دھچکا لگتا ہے کہ رانی لڑکوں کے ساتھ رہ رہی ہے اور اب وہ اسے آئی لیو بھی کہہ دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے وہ رانی کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے کہ رانی کے دوست اس کے پاس آ جاتے ہیں اولیکزینڈر اور ویجے لڑنے لگتے ہیں کہ رانی معاملے کو تھنڈا کرتی ہے اور رانی اسے کہتی ہے ہم لوگ کل بات کریں گے اب ان کا ہوسٹل میں آخری دن ہوتا ہے وہ ہپشی ٹیم ایک روک شو کے چار پاسس لے کر آتا ہے لیکن رانی اس روک شو پہ جانے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اس نے ویجے سے ملنا ہوتا ہے دوستوں اس ہوسٹل کی دیوار کچھ چیزوں سے بھڑی ہوتی ہے ایسا اس لیے کہ جب بھی کوئی ہوسٹل چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ ہوسٹل کی دیوار پہ کچھ ایسی چیز لگا دیتا ہے جو اس کی یادوں سے جڑا ہو تاکہ یہاں پہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی تصویر لگاتا ہے اور ایکزینڈر رانی کی تب کی پینٹنگ بنا کر لگاتا ہے جب وہ چھپکلی سے ڈر کر باتھروم سے بھاگی تھی اور رانی وہاں پہ اپنی اور ویجے کی شادی کا چھپا ہوا کارڈ لگاتی ہے اب رانی ملنے جاتی ہے ویجے سے ویجے رانی کی بتائی ہوئی جگہ پر آیا ہوتا ہے یہاں بھی وہ رانی سے سوری بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس سے سچ میں پیار کرتا ہے وہ رانی کو بہت مناتا ہے لیکن رانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ روک شو پہ جانے کی فکر ہوتی ہے اور وہ ویجے کو یہ بتا کے چلی جاتی ہے کہ وہ اس سے ڈلی میں ملے گی رانی اب اس روک شو میں اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے اور ان کے جانے کا وقت ہونے پر وہ رانی سے مل کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب رانی خوش ہوتی ہے وہ انڈیا واپس آ جاتی ہے اور اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں وہ ویجے کے گھر جاتے ہیں اور رانی ویجے کے گھر میں اکیلی ہی جاتی ہے اس کے پاپا کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں ساری دنیا گھوم کے آئی ہے وہ ویجے کی ماں رانی سے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہیں کہ رانی اب موڈرن ہو گئی ہے اور اس کے بال بھی اب سٹریٹ ہیں جبکہ پہلے گھنگرالے ہوتے تھے ویجے رانی سے ملتا ہے اور رانی اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی رکھ دیتی ہے یعنی کہ رانی اب پوری طرح سے رشتہ توڑ دیتی ہے وہ اسے دوبارہ سے منانے لگتا ہے لیکن رانی اسے شکریہ بول کر گلے لگا کر وہاں سے چلی جاتی ہے رانی نے اسے شکریہ اس لیے بولا کیونکہ ویجے کے اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے اب رانی میں کونفیڈنس آ گیا ہوتا ہے اور اب رانی بدل گئی ہوتی ہے ویجے اور اس کی ماں رانی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں رانی مسکراتے ہوئے چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح اس فلم کا اینڈ ہوتا ہے دوستوں اس اٹالین ریسٹورانٹ والے آدمی میں اور رانی میں کچھ ہوا تھا اور اس بارے میں میں نے کومنٹس میں لکھ دیا ہے دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دوبانا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے اور اگر آپ نے اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو لیفٹ یا رائٹ جو انسی مرضی ویڈیو کو کلک کر لو